سیدہ زینب چی خمار کے رو پہیاناں بھائی کہن لگی بیٹی رو نہیں کیوں فرمایا امہ میرے والدیاں نلبیخ میرے کیوں امہ زینب چی خمار کے رو پہیاناں سیدہ زینب چی خمار کے رو پہیاناں بھائی کہن لگی ربا کیڑے دن باکھائیں نہیں یا لائے دیوں سیدہ زادیوں نے گناہ دا لوگیں بازاراں چکتے نامنے سیلے آئے یہ ظالم نبیدیاں بیٹی انہوں کہتی بنو کہ بازاراں چلے آئے آئے آئی کہن لگی سیدہ آئے انہ کوفیاں نے بڑا ظلم کھیتا آئے یہ انہ لی باد دعاوں کرنی آئے اور میرے لی باد دعاوں نہ کرے آج میں تیری ماں دینوں کرانی رہی آئے سیدہ میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلان کے ارد کی دیا لاؤں اس ماہی نے کوفے دے بیادہ رنگ سانویں اپنا پرونہ بنائے جدو ما شردہ بازار آبے انہوں ساڑا پرونہ سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑگی مائی دیروپ پرواد کر گئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سبحان اللہ علیہ صلاة والسلام علا قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوهُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلْنَدَ بَادْنَ الْسَبْرِي صَلَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رُسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ الصَّلَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيَى الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ مَا صَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللہ رب العزت دی حمد و صنات و بات درود و سلام بارگاہ سید اللہ بیاء محبوب کبریہ شافر روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجداری بتحاب سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محرمالحرام دمائے مکرم عجبالباً آخری تاریخ اور واقع کربلا آپ احباب نے سمات فرمایا سابقہ جمعط المبارک نو واقع کربلا دے بعد دے واقعات چند واقعات آپ احباب نے سمات فرمائے اور جوان بچے کہہ رہے سان کے سانوں تفصیلاً اے واقعات سناؤ تو اج میرا اراد ہے کہ جڑے بقیہ واقعات رہ گئے انہوں بچوں چند واقعات واقع کربلا دے بعد والی جنہوں واپسی کربلا کے اجاندے میں آپ احباب دگوز گزار کرام گرامی قدر حضرات مولالی المرتضی شہر خدا حیدر کررار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکومتاں کفر دے نال تے قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم دے نال قائم نہیں رہ سکتی ہیں قفار دیا حکومتاں تو قائم نہیں مگر ظلم دی حکومت قدے قائم رہ سکتی ہیں یزید نے امام آل مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول تجر ظلم کیتے براہ حراست بھی کیتے اور اپنی فوج کلوں اور اپنے نمائن دیاں کلوں بھی کروائے استباد یقین بال یقین یزیدی حکومت قائم نہیں سی رہ سکتی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران دے بادشاہ کسرا نو ایک خط لکھیا کہ میں اللہ دے آخری نبی بن کے آیا اے شاہ کسرا اے شاہ ایران اے کسرا بادشاہ تو میرا کلمہ پڑ بادشاہ ایران کسرا نے نبی پاک دے بھی عدبیت گستاخی کی تھی اور حضور دے خاطر دے ٹکڑے کر دیتے نبی کریم علیہ السلام دے بارگاہ اکدہ سے جدو ایک پیغام پہنچیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے خاطر دے ٹکڑے نہیں کیتے اپنی حکومت دے ٹکڑے کر دیتے پھر دنیا کا انادی تاریخ نے بکھیا کہ اوہی بادشاہ ایران کسرا بادشاہ اوہ دی حکومت دے چند برس دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اوہ ایران دا بادشاہ جنہوں اپنی طاقت مانسی جنہوں اپنی حکومت مانسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا غلامہ نے بادشاہ ایران دے اس حکومت نو اپنے قبضے چلے لیا اور دنیا دی شوپ پر پاور نو ہر آیا جنہیں تحمد بند کے گئے تلواراں کسے کسے کل مجوسان خجور دیاں ٹکڑیاں پہنیاں لیا کہ انہا ایران فاتح کر لیا تو جیڑا نبی کریم علیہ السلام دے مازاللہ خاطر دے ٹکڑے کرے اوہ دی حکومت دے ٹکڑے ہو گئے تجیڑا یزید نبی دی آل دے ٹکڑے کرے اوہ دی حکومت کیا جی قائم راستہ کر دی انہیں نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک تو ظلم کی تا خود اپنی جانتے بھی اپنی حکومت بھی ظلم کر لیا قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے فرمایا انہا اللہ یعذون اللہ ورسولہو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا وآعد لہم عذاب مہینا اللہ نے فرما جڑا اللہ تے رسول نو عذیت دے وے اللہ تے رسول نو تکلیف دے وے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا اللہ فرما دا دنیا تے بھی لانتی ہے وہ آخرتیں تے بھی لانتی ہے وآعد لہم عذاب مہینا فرما او دی باز دے عظیم عذاب او دی باز دے گیرا عذاب برا شدید عذاب تو امامی علی مقام رضی اللہ وطالہ انہون جدو شہید کیتا گیا کیا اس ولے نسول عربین و عذیت ہوئی یا نہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ وطالہ انہا فرما دیا جدو امام حسین شہید ہوئے اس ولے میں مدینہ آرام کر رہی لٹی تے خوابچ نبی پاک تو شریف لے آئے آپ فرما دیا میں دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ظلفہ مبارکت داڑی مبارکت دے اندر دھوڑے مٹیے انجلہ لگتا ہے نبی پاک ادھرے دور سفر تو واپس آئے نے اور نبی پاک بڑے پریشان نے ارض کر دیئے یا رسول اللہ تو سی کیوں دکھی ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرما ام سلمہ آج میرا حسین کربلاچ شہید کر دیتا گیا میں کربلاچ ہوا آ رہے ہوں ام سلمہ فرما دی اسے میں نے میری اکھ کھلی تھے میں دوڑ کے اسے شیشی وال گئی یہ شیشی نبی پاک نے منو دنیا تے عطا فرمائی تے آپ نے فرما سی ادھوچ کربلا دی مٹی یہ تے میں نے جبرین لے آ کے دیتی ہے ام سلمہ انہوں سنبال کے رکھی جس دن میرا حسین کربلاچ شہید ہو گیا اے مٹی خون بن جائے گی ام سلمہ فرما دی ام اٹھ کے دیکھے آ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ام اوکھیا مٹی خون بن گئی تو یقینا نبی کریم علیہ السلام اس پرے کربلاد میدان چو موجود سید عالم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ دا خواب دس رہ کہ نبی پاک اس ویلے شدید تقریف دے اندر سان تے اللہ فرما دا انہ اللہ دین یعزون اللہ ورسولہ لعانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرما جڑا اللہ تے رسولنو عزیت تے تقریف دے وے دنیا تے بلانتی تے آخرت تے بلانتی ارانی قدر حضرات واقی کربلا دے اندر جنہ امام علی مقام تے امام علی مقام تے ظلم کی تے حضور دی آل تے ظلم کی تے یقین انہوں نے دنیا اور آخرت تے اپنے واقع تے لانت تے عذاب خرید دیا صاحب کا جمعہ تلو مبارک انہوں آپ آباب نے چند واقعہ سامات فرمائے کہ یزیدی نبی پاک دی آل نو جدو قیدی بنا کے تھے کوفے دے بزار والے جا رہے کتابہ دے در لکھے آکے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما آپ نے گونو ایک کوفی نے مسئلہ پوچھے آپ انہیں عرض کی تھی حضور اگر کپڑیاں نو مچھر دا خون لگ جائے تو نماز ہو جانتی یہ یا نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما آپ نے فرمایا میرکل مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھا نہ آیا فرما توسی کوفی او وہ جنہ محمد دی آل دے خون لے اپنے جسمہ تے مل لیا فرمایا آل دے خون لے جسم تے مل کے تے آجا مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھا نواز دے آئیو گرامی قدر حضرات کوفے دیا گلیہ نے سیدہ زینب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بانکے کوفے دیا گلیہ دے در آئیا یزید نے اپنے شہر دے در اعلان کرا دیتا کہ جس شہر دے اندر ایک کافلہ گدرے اس سے شہر دے لوگ کھوٹیاں دے چڑھ کے چھتا دیکھ لوگے انہوں نے تماشا مازاللہ دیکھو یزید نے اینہی در سے آکے میں رسول اللہ دی آل نو قطب کی تا انہیں زمانے کے مشہور کر دی تا کہ میری حکومت دے باغیسان مازاللہ کہ میں اپنی بغاوت کرنے والے نو این جو کچھ لانگا تاکہ لوگ دیکھن اور میرے کو لٹر کے میری حکومت نو تسلیم کر لے یزید نے اعلان کرا دی تا کہ مازاللہ میری حکومت دے باغی آگے نے کہ آؤ انہوں نے گلیاں چکھڑے ہو کے دیکھو لوگ چھتا دے آگے لوگ اپنے دروانے چکھڑے ہو گئے کوفیدہ بزارے سیدہ زینب کوفیدی بزار چو گزر رہیا امام زین اللہ بے دیت دی تیرہ سال دی عمر مبارکے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سیر والا نیزہ ایک ہاتھ وچ اونٹا دی مہارے قدے سر حسین والا بے خدنے قدے پردہ دار رسول اللہ دین دینوں قیدی بے خدنے گرامی قدر حضرات حضرت امام زین اللہ بے دین کافلہ لے کے گزرے نہ دیکھ مائی وڈیری سکھی روٹی دے دو ٹکر لے کے باہر آئی سیدہ زینب نے فرما دی روٹی کھا لائی او زینب سے جڑی آپ سارا دن مدینے لنگر بڑھ دی رہ دی سی جدے دروانے تے سوالیاں دیا کتارہ رہ دی آسان آج مائی سکھی روٹی دے ٹکر دے کے کہہ لگے بیٹی تو مسافر لگنی ہے روٹی کھا لائے سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا امام اسی منگن والے نہیں اسی وندن والے ہاں اسی وندن والے ہاں مائی نے بے خیاتے کہنے لگی یہ تو کون ہے فرمایا جڑے قیدی ہونا امام اونا دیا برادریاں تیری نہ پچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں اہمیں نہیں اچھ دی منو تیرے بیچو مدینے والی فاطیمہ دی خوشبو آئی ہے آجی اٹھیں عرصے دے بعد ماں دی یاد آئی نا سیدہ زہرہ پاک دی بیٹی رو پہنیا فرما دیا امام تو مدینے والی فاطیمہ نو کیویں جان نہیں تے مائی کہنے لگی تو میں جوان ساما مدینے پاس دی رہیاں میں رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرہ پاک دی نوکرانی رہیاں میں انہا دے بردن دے کپڑے دھوندی رہیاں آپ نے رو کے فرمایا امام انہا بہلے انہی کو گالی سنا دے مائی کہنے لگی بیٹی میں روٹی آمیں نہیں لاکیا یک در ماندہ پی دی بیٹی زہرہ پاک کل بیٹھی سا سیدہ دارہ نے میں پچھا بی بی کتھے دے رہنوالی کہنے لگی میں ارد کی دی سیدہ آمیں میں کوفے دی رہنوالی آم سیدہ دارہ پاک رونے لگے پہنیا ارد کی تی سیدہ روٹی آمیں کئوں سیدہ آم نے پرمایا بی بی روڑن والی گلتیں دے سر والی نہیں پر کتے بے لائیں آویں گا تیرے خوفے دیاں گلیاں جکہ کافی لکی دیاں دے گزرے گا انہا نو پی آس لگی ہو بینگی انہا نو پانی پھلا دے می انہا ی دیمانوں کھانا کھلا دے می مائی کہن لگیا جن میں پتا چلیا کو کافی لکی دیاں دے کافی لکے گزر دے میں نے سیدہ دارا دیا آدھے آئی آج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی تے ٹکر لکھے آئیں سیدہ زینب روحن لگے پہیا فرما دیا نے اممہ اونا بے لیاں جی کوئی اور بھی گل سنا آدھے مائی کہن لگی جدو میں مدینے واس دی رہی آئی میرا سیدہ نل پڑا پیار شی سیدہ دارا دیا کہ چھوٹی جی بیٹی زینب شی میں انہوں لوریاں دین دی رہی آئی سیدہ زینب چی خمار کے رو پہیاں مائی کہن لگی بیٹی رونے کیوں فرمایا اممہ میرے والدیاں نل بیخ میرے کیوں ہمیں زارا دیاں خوش بوانے یوں دیاں میں نبی دی زارا دیاں ہی بیٹی زینب مائی چی خمار کے رو پہیاں کہن لگی ربا گیڑے دین وقت کھائیں یا لائے دیو سیدہ زادیاں جنا دا لوگاں بازاراں چکتے نام انہیں شی لے آئے اس عالم نبی دیاں بیٹی انہوں کہہ دی بنو کہ بازاراں چلے آئے آئے مائی کہن لگی سیدہ آئے انہاں خوفیاں نے بڑا ظلم کھیتا آئے یہ انہاں لی بدعاں کرنی آئے اور میرے لی بدعاں نہ کرے آج میں تیری مہ دینوں کرانی رہی آئے سیدہ میرے لی دعاں کری جاؤے سیدہ زینب نے جھولی پھیلان کے ارد کی دیا لاؤ اس مائی نے خوفے دے بیداراں جس ہمیں اپنا پرونہ بنایا ہے جدو ماں شردہ بازار آبے انہوں ساڑا پرونہ سمیں کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑکی مائی دیرو پرواد کر گئی اے ملک جیناں تھی سرماں کر دے تیر رب کرے پڑے آیاں کیا دیپن کے شامن چلی اے علی دیاں جو آیاں جناں کلو فریشتے بھی ہیا کر دے سا کہدی بن کے شامن چلی ہیاں اے علی دیاں جائی ہیاں حضرتی ام کلسون مولا علی دی بیٹی تا سیدہ زینب مولا علی دی بیٹی آجی قیدن بن کے کفر دی کر لیاں چکتا دیاں نوچبانوں ایساں کر کے نا تے کافلہ ٹڑتا جا ریا اکی یہاں یاںیا نام دا یہودی اپنی چھاتتیں بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے تلاوتیں تورات کر دیا کر دیا اچانا کنوں کسے دینا مٹھا یا قرآن پڑھن دی آواز آئی انہیں دائیں بھائی بیکھیا کہو انہیں ڈس ہونا کاریے جڑا قرآن ڈس ہونا پیا پڑھ دے میرے ملت دینا جوانوں اسی بھی قرآن پڑھنے ہاں پر جدو او پڑھ دے ہونگے جنہا محمد تو پڑھے آسی او قرآن دے کیسے کاری ہو منگی یہیہ یہودی نے اے ایسرہ کر کے دائیں بھائی دیکھیا او امام حسین دہ سار او دی چھاتت دے برابر جا رہے ہیں انہیں اکھا اڈے لمبے قد دے انسان کونے اے دہ سار میری چھاتت دے برابر امام حسین دے لب پہ ہل دنے اے قرآن دی آواز آ رہی پڑھا او آئے تجڑی امام حسین نے اسے بلے پڑھی سی تھوڑا ہور جور لگا کے بلو سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکے تو ساں آجڑے لہور دوں آجڑے قصور دوں آجڑے سائی وال اوکار آتے پتہ نہیں کتھو کتھو آئینے میجر صاحبی تشریف لے آئینوں کی یا کر گے بندے تو آڑے بول دے نہیں ہور اچھا بلو سبحان اللہ ایک ہی آئیت نہیں پڑھی امام حسین نے کہ اے نہ کوئی سمجھے آجڑے پچھلے جمعہ میں ایک آئیتہ انتخاب کیتا اس جمعہ میں دوسری آئیتہ انتخاب کیتا ایک تیسری بھی سنو امام آلی مقام دا سار جد کوفت بزار چا جا رہا سی نا ایک انسان اگے اگے قرآن پہ پڑھے ایک آدمی انہیں قرآن مجیدی سورہ کحف دی ایک آیت پڑھی کہہ لگا کتنا عجیب واقعہ تے نشانی اللہ دی اصحاب کحف دا واقعہ تین سو نو سال ستے رہے پھر زندہ ہوئے کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ کتنی عجیب اللہ دی نشانی ہے اصحاب کحف انہیں جدو اے آیتہ پڑھی امام حسین دے لب ہلے آپ دے لبا چو آواز آئی آپ نے پکار کے فرمایا اصحاب کحف دے واقعہ اصحاب کحف دے واقعہ میرا واقعہ بہتا عجیب نہیں منہوں قتل بھی کر دیتا گیا تے منہوں نیدے تے بھی لٹکا دیتا گیا امام حسین دے لبا چو سوے لے آواز آئی فرمایا آجب من اصحاب کحف میرا واقعہ اصحاب کحف نال بہتا عجیب ہے قتلی و حملی فرمایا منہوں قتل بھی کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے منہوں لٹکا کے تے اٹھا کے بھی لکے جا رہے ہو میرا واقعہ انہوں نے زیادہ عجیب ہے او تے تین سو نون سال بعد ستے اٹھے سانان تے انہوں نے تے بیگانیاں کیتا تے سانوں نے اپنے قتل کیتا فرمایا سانوں تے نانے دے کلمہ پڑنوالیاں قتل کر چھوڑیا ساتھا واقعہ انہوں نے زیادہ عجیب ہے گرامی قدر حضرات یہیہ یہودی نے بکھے کون قرآن پڑھ دے انہیں درات بند کیتی توڑ کے تے اپنے مکان دچھاتے دے جدوں آخر تے آیا نا بنے رہے تے آیا انہیں جھاتی ماری تے بے کہ ہور حیران رہ گیا کہ اے سیر پہ آجان دے تھلے دھڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے اللہ نے فرمایا سی شہید زندہ ہے پتہ نہیں سکھے میں زندہ ہے انہیں نیزت قرآن پڑھ کے دسیا ہے آوے خلو اے جو زندہ ہے قرآن نے تھیوریڈیٹی حسین نے پریکٹیکل کر کے وقع دیتا فرمایا آوے خلو شہید ہے جو زندہ جو یا یا یہودی دور کے امام الزین اللہ پہ دین نے قدم پکڑ لیتے کہنے لگا آ آ آ آ جڑا نیزتی نوکتے قرآن پہ پڑھ دے کون ہے آپ نے فرمایا تے انہوں نہیں پتا اے حسین ہے علیدہ پترے محمدہ دوترہ ہے انہیں پوچھا تُس ہی کونوں لڑانی شکل والی ہو فرمایا میرے بابا جانے تے میں انہاں دا بیٹا انہیں پوچھا تے انہوں کنے قتل تے شہید کی تے حضرت امام زین اللہ پہ دین نے واقع کربلا شرعانہ شروع کی تا تے یا یا یہودی رون دے تے قدم امام زین اللہ پہ دین دے پکڑ دے ناو جب آنو میں گتاب آج پڑے آج یا یا یہودی نے امام علی مقام نوارد کی دل آج پالا این لی آج کھوڑا ناو نے دے پڑ کے دسی آئے بی سچا این دانانا بی سچا کتان پڑ کے گاہن لگا مینو ناو 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 دا کلمہ پڑایا ایمام میزانو لابی دین ایہیانو کلمہ پڑایا او نے اردی کی دیا جو دل پان دوسی میرے مرشدوں میں دو آٹا مرید آؤ او نے رو لا پا دی تکا لگا او میری برادری والی او ای جنے سونیاں شکلان والے میرے مرشد نے میں اتاموری دائی لیکن ازال میں یزیدیا میرے مرشدان دے ظلم کیتا ہے آر مرشدان دا بدلائی آئے ہے ہیں اور دی ساری براغ دی دن ہے جبانے آگئے جبانہ مقابل آئے ہوگی آئے کہ دیا کھلی ہو مقابلے شڑو ہے سوڑو آگئے جبانہ خوٹ ہونہ دے مارے گئی خوٹا اینا دی شہی دیا کر آگئے آخری آئی 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 ہو دی بھی جیڑے بلے مرندہ مقام آیا اتنے زخم آ گئے او تس ہینے جہ دیرہ دینے لگ گئے جہون جب آن ام آم ایم آم ام آم ایم آم او مقام دے قدما مو چھوڑ گیا تی روتی بیروز پر با حد کر گئی میرا ایمان کے برو بی جان دیا کندی ہوگی لیسا جنا آجا توڑ نبائی تی جان تی رینا لائی یہ دورہ دی ہو جاؤں ہیں ایتیں مل گئی کل خدا آئی لیسے جناساں توڑنو بھائی میرے ملنے دینا جبانو اس حبا کے تو بعد یزید ابن سازیادنو پتہ لگیا کہ بغاوہ تو ہو جائے گی جو لوگانو پتہ لگ گیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دیتنا ظلم کی تاہیتا ہے میری حکومت خطرے چی انہیں آکھا انہیں شہرانتے بزاران جو نہیں گزرنا انجے کرو کہ جنگلان جو گزارو رسول اللہ دی آل دا سفر اور لمبا ہو گیا پہلے انہیں رستے ہیں جو گزرنا سی جیڑے معروف رستے ہیں جو لوگ گزر دے سان کافلے گزر دے سان انہیں آکھا غیر معروف علاقے جو گزرو معروف علاقے جو نہیں گزرنا کدرے بغاوت نہ ہو جائے لوگ ساڑے دے حملہ نہ کر دیں جدی جدی حسین دا سیر میرے تک پوچھاؤ ملک شام دے اندر جنگل دے اندر میں کتاب اچھ پڑھے آکے ایک عیسائیہ دا گر جاسی ابو الخنوق ایک یزیدی سے ہو دیوٹی لگائی گئی کہ آج تو امام حسین دے سر اقدس دا پہرہ دینا ہے ابو الخنوق کے اندر ہے کہ میں ساری فوجہ آرام کر رہی جنگل دے اندر کہ ایک اندر میں گرجے دی دیوار دینا اس طرح امام حالی مقام دے سیر والا نیزہ لگا کے میں ٹیک لگا کے بیٹھا اچانک میری آنکھ لگ گئی ابو الخنوق کے اندر ہے کہ میں خواب ہے جو بکیا کہ ایک فرشتہ دور دا آرہے کہہ رہے ہیں ہاٹ جاؤ ہاٹ جاؤ ہاٹ جاؤ نانا دو ترے نو ملو نارے ابو الخنوق کے اندر ہے خواب ہے جو میں بھی اٹھ کے گھڑا ہو گیا کہ نبی پاک تشریف لکے آرہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لکے آرہے ہیں تو فرشتیاں دی آپ دے نلف ہو جی اگر ہو کے کہنے لگا فرشتے نو کہ میں نو بھی نبی پاک دی زیارت کرنے دیو میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑے ہے اس فرشتے نے زور نہ مور مو تے تھپڑ مارے آرہے ہیں تھپڑ مار کے کہنے لگا نہ لے نبی دے دو ترے تو ظلم کرنا ہے تو نہ لے نبی دیا زیارتہ مانگنا ہے ابو الخنوق نے جدو تھپڑ پیانا تھے کہنے دا کہ میری آنکھ کھل گئی ابو الخنوق کہنے دا کہ جدو اٹھے آدھے ادھا تھپڑ والی ہے سائیڈ ساری کالی ہو گئی جل گئی اچانکہ نے بیکھے آکے گھر جبالا پادری باہر کھڑے تو امام حسین دے چہرے والا بیکھی جاندہ اللہ پہ ہل دے قرآن پیڑے جا رہے تھے او سنے جا رہے ابو الخنوق اٹھے آدھے اوئی پادری کہنے لگا آ آ کاؤں نے کہنے لگا کہ اے ساڑھی حکومت دا باغی ہے ماذا اللہ پادری بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لانت پہ برس دیئے او دے چہرے تے نور پہ برس دائے کہنے لگا او نو باغی پہ کہنا باغی منو توں لگنا ہے او تے منو مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگنا ہے کہنے لگا سچی دا سے کون ہے ابو الخنوق ڈر گیا سی کہ پیچھے حملہ ہو گیا ہون بھی نہ ہو جائے کہنے لگا کسی نے دسینہ اس آڑے نبی دا دوترہ ادنا حسین ہے پادری کہنے لگا تو آڑے نبی دا دوترہ حسین انوی ظالموں شہید کر دیتا جی کہنے لگا کہ اجادہ دے میں آج دی رات سر حسین میں نو دے دے ابو الخنوق کہنے لگا کچھ پیسے دے کہنے لگا پیسے واسطے تھے قتل کر دیتا تھے پیسے بھی نہ بھی لنتے تینوں کیوں کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کو دس ہزار درم نے انہیں دس ہزار درم دیتے تھے امام حسین دا سارے اقدسی کا رات واسطے لے لیا نوجوانوں امام علی مقام دا سارے اقدس لیا کہ تھال بچڑا کے اندر گیا تو انہیں سارے اپنے گھر والے جمع کر لے امام حسین دا سارے اقدس جو ریت کربلہ دی صاف کی تھی جے رہے مبارک تو خون صاف کی تا تو تھال بچڑا کے خوشگو لگا کے سامنے بیٹھ گیا ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تھے عیسائی سن دے رہے جدو فجری ویلے دا ازان دی وقت ہوئے نا تے یزیدیہ نے دروازہ گر جیدہ کھڑکایا تے او پادری تے دو باہر آیا نا تے انہوں کہن لگے کہ سرے ہوتا ہے حسین واپس کر اور رات ختم ہوگی انہیں نا لے سرے حسین واپس کی تا تے نا لے نبی دا کلمہ پڑھ دے تے یزیدی کہن لگے توں کیوں کلمہ پڑھنے تے لگا ظالمہ تے کسے کل سن کے پڑھے ہیں منہوں راتی ادھا نانا آ پڑھا کے گئے ہیں منہوں نانا پڑھا کے دے گئے ہیں انہوں کیا آسان ادھے نانے دا کلمہ پڑھ کے دا سر اتار لیا تے او نو مسلم بول کے کہن لگا تسان کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا منہ لتھے سر کولو قرآن سن کے کلمہ آئیتے تو ہرڈے سارڈے چھو فرقے میرے بلہ دینا ہو جوانوں اے یزیدی اے تو سر حسین لے کے نکلے اگے پہنچے تھے میں پچھلے جو میں ارض کی تا کہ خولی اپنے گھر لے گیا امام حسین دس سار تندور چرکھیا اوہ دی بی بی تحجیدی نماز پڑھے نٹھی تو انہیں ویکھیا تندور چرکھ پی جلدی انہیں خیال ہے میں تندور بجھا کے سوتی ساں اے تندور چرکھ کے ہوں انہیں آکے تندور دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں ہسین دے متھے چو نور پہ نکل دا ہے انہیں اپنے شفر دے مو تے تھپڑ مارے آ کہنے لگی بے ظالمہ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں حکومت دے باغی ہیں جنگ کر کے آیاں انہیں آکھیں لانتی جنہوں باغی پہ کہنا ہے میں آجے کرنا گئی میں بیکھے دنیا جرے اس وقت بہت سے پہلے نہیں ہے کہ دیا چانک دنیاوں نے بیکھے آئے ہیں یہ تو سونے جے چیرے والا کابے میں چیز آیا ہے لوگاں حجرے اس وقت نو چھوڑ کے دیکھ کتم پہ چوم دے ہیں کہنے لگی میں لوگاں نو پجھیا حاجیوں یہ کون آیا جی دیکھ کتم پہ چوم دے ہیں لوگاں نے آکھیں بی بیتے نو نہیں پتا یہ حسین نبیتہ دوتر آیا ہے کہنے لگی لوگاں دے کتم کیوں چوم دے ہیں تیمہ کے دے لوگاں یا کیا بی بیتے نو نہیں پتا حجرے اس وقت نو نبی نے کھوڑا جیا چمی آئے ہیں انہوں دے نبی نے آٹھ سال چمی آئے ہیں یہ دیکھ کتم نہ چمی ہے جنہوں نبی نے آٹھ سال چمی آئے ہیں میری ملہ دے نو جوانو بڑے سارے واقعات نے اگر میں سناوا تو بے شمار وقت در کارے مگر چونکہ وقت دے کلت دے پیشے نظر میں ایک دو بات آر ذکران یزید دے دربار آیا یزید دے دربار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہودہ سر اقدس دے دو تھالے چا پیش کیتا گیا امام زین اللہ تے دین دے پیرا چا بیڑیاں تے ہاتھا چا ہاتھا کڑیاں تے رسول اللہ دیا دیا پردادار حضرت زینب حضرت کلسوم حضرت بیبی شہربانوں حضرت ام لیلا حضرت ام رباب ساریاں پردادار بھییاں تے بیبی سکینہ او 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 آکر یزید دربار چا نکر چا بیٹھ گئیا یزید اپنے تختے بیٹھا اپنے بزراد دربار رہ جایا سارے تو پہلے انہیں امام علی مقام دا سار بلایا جہاں دو تھال قریب لے آنڈا گیا انہیں چھڑی ہاتھ بیچ پکڑی تے ایس طرح کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے دندان تے چھڑی مار دے اس میں لے حضرت ایک صحابی بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہوگے حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ کے فرمایا او ظالمان نہ مارے نہ ہونٹا نو اے نہ ہونٹا نو کہنے لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دے آپ نے فرمایا صحابی دا عدب کرنا ہے تو او دا کر دے ہی نہیں جڑا محمد زبان دے چوسے لے کے جوان ہو یا میری ملت دے نو جوان ہو او سو لے حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالی نو یزید دے دربار چھو نکل گئے امام ازانو لابدین جدو یزید دے سامنے پیش کی تگیتے انہیں پوچھے کون ہیں کس نے پکار کے آکھا اے دنام علی اے علی دا پتر اے اے حسین دا بیٹا یزید کہنے لگا میں تھے سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلاج شہید ہو گیا پھر اے کون ہے امام ازانو لابدین اس ویلے یزید نے پکار کے فرمایا حسین دے تین پتر دنا علی وڈے دنا علی اکبر چھوٹے دنا علی اصغر فرمایا میرا نام علی اوسط ایک وڈہ علی ایک چھوٹا علی تے کدر میں آنا علی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا میرا نام علی اوسط وڈہ تو چھوٹا علی تمہیں شہید ہو گئے میں بچ کے آگیا یزید کہن لگا اے کیوں بچ گیا اے نو بھی قتل کروں ایک روای چاند ہے کہ حضرت ام م قلصوم رضی اللہ تعالی انہا حضرت امام حسین دی چھوٹی بہت اور ایک روای چاند ہے کہ سیجدہ زینب آ کے حضرت امام زینب لاب دین چمٹ گئیا انہوں نے چپا مار کے جزید نے فرما دیا ظالمہ اجے رجیہ نہیں محمد بھاگ جاڑ دیتا ہے آپ فرما لگیا تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا اے دے بچوں محمد دی نسل ٹھوڑنی ہے اس لئے سیجدہ زینب انجلل کاریاں جویں علی خطبہ اپنے ممبر دے دے رہے سیجدہ زینب نے فرمایا سنی یزیدہ میں مکہ تو ٹوٹ کے کربلاتے کربلاتے کوفہ تو کوفے تو آج ملک شام دمشق تبیچ آگئی یہاں فرما دیا میں رابطی رزا سمجھ کے نہیں بولی پر ہون جا کسے نے زینب اللہ بھی دینوں ہتھ لگایا نا تو میں نے نہیں پتا قیامت کا دعا ہوں نہیں پر انجلی بد دعا کر ابھی قیامت آج جی دنیا تے برفا ہو جائے گی یزیدہ ڈر گیا میں کتاب بچ پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلسوم حضرت امام زینب اللہ بھی پھوپو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے والمون کر کے آپ نے فرمای وَا محمدہ پکار کے کہنے یا رسول اللہ مدد نو پہنچو جدو حضرت امی قلسوم نے وَا محمدہ دنارا یزیدہ دربارچہ لگایا یزیدہ ٹھٹھر کے ڈر گیا کہ ترے محمدہ ہی نہ جاؤں گرامی قدر حضرات اس ویلے یزید نے امام حسین اللہ پہ دینوں پکار کے تو قریب بلا کے کہہ لگا تسی کی جاندے ہوں آپ نے فرمایا کہ میری یہاں تیرے کو تین مطالبے نے میری مطالبے پورے کر کیونکہ یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کدرے ہونے بغابت نہ ہو جائے لوگوں نے پتا چلیا کہ میں نبی دو ترے شہید کر دیتے اتنا ظلم نبی دی آتے کیتا ہے کہ درے بغابت نہ ہو جائے ملک دے اندر وہ چاندہ عابدین نے فرما میرے تین مطالبے نے سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سفرد کرو دکل میں بدلہ لینا انہیں سارے اپنے دربار چاہے ویخ کرتے سارے دربار یوں نے پوچھتا کتنے حسین نے قتل کیتے خولی نے شیمر والے اشارہ کر دیتا شیمر نے ابن سعید والے اشارہ کر دیتا کس نے حسین بن نمیر اشارہ کر دیتا کہنے لگا انہیں مارے سارے غل کے تو شیمر والے اشارہ کیتا انہیں امام حسین دا بدل نل جدا کیتا شیمر نے جب شیمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہون میرے تیارے شیمر یزید نے سامنے کھلو کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تھے میں دسان حسین نے قتل کیتے یزید نے اشارہ کر کے کہنے لگا تُو کیتا یزید کہنے لگا کہ میں تھے تمشک ملک شاہ میں چھے بیٹھا تھا تھے واقعہ کربلہ تھے عراق چھے ہویا تھے میں کی میں قتل کیتا شیمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دسان تُو حسین نے قتل کیتا جنہیں فوج بھیجی جنہیں پیسہ لگایا جنہیں حکم اکھیا ظالمہ حکومت تیری پیسہ تیرا فوج تیری حکم تیرا آج مکر رہے ہیں کہ تُو حسین نو قتل نہیں کیتا تُو قتل کیتا یزید نے جتو ویکھ کہ ساری گلم میرے تھے آگئی تھے امام زین اللہ پہ دین نو کہہ لگا اپنا دوسرا مطالبہ دا سل آپ نے تیسرا مطالبہ آپ نے فرما تیسرا مطالبہ آئے ہوئے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ سال مدینے واپس بھیج دے کیا لگا یہ بھی منظور ہے حضرت نوان بن بشیر تی بیوٹی لگائی گئی کہ تُو اسے قافل مدینے پہنچ جانا ہے میں کتاب اچھ پڑھ کہ یزید دربار چی یزید حکیم بیٹھا سی درباری حکیم درباری طبیب یہودی سی جلوت انہیں یزید نے پوچھا کہ آج نا دیس فر لے آ دے کہ تیر دربار چی کون ہے یزید غنقید سے کون ہے کسی نے بول کے آکھ کہ ساڑھ نبی دوت رہے جلوت لگا میرے حضرت دعود درمیان چالی یا ستر پشتان نسل لگا کہ میں دعود علیہ السلام دی ستر یا چالیس وی نسل دے آیا کہ اجے تک یہودی میرا عدب کر دے نی لگا لانت یہودی دے نی نسل آباد میں نبی دا پتر سمجھ کے عدب کر دے نی تو نبی دے در پتر دا بنی کی تو اس وی یزید دربار دے اندر باشا کیسر روم دے بادشاہ دا الچی او دا سفیر بیٹھا سی انہیں بھی پوچھے اے ایکی ماجر انہوں دست آگیا اے نبی دے دو ترے نو قتل کی تا گئے شہید کر دے تبی تڑب کے اٹھ کے ٹور پی آتے کہن لگا کہ ساڑے عیسائیہ دے قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیڑے گدھے سواری کردے سانہ اس گدھے دے پیر دے کھورے ساڑے عیسائیہ کھورنو جس مقام تے رکھ کنیش حافر کہن دے نے کہن ہر سال عیسائیہ اس گدھے پیر دے کھوردی زیارت کرنے جانے ہاں جی میں تُسی حاج کرن مکہ جا دے اس کنیش تُلحافر اس کھوردی زیارت لی جانے کہن لگا لانت یا اس تے عیسیٰ دے گدھے دے پیر دے کھوردہ دب کرنے تو محمد دو ترے دب بنے تی کی میں دے امت یا دوسری نبی دے یعنی یزید ہر پاس زلیل تر سوا ہو ریا اگلے دن جمعہ دا خطبہ آیا نا تے حضرت امام زین اللہ پی دین اوئی خون علود کپڑے پی کے تے آپ جڑے دمش دی جام میں بس جا تے ممبر تے تے واقعہ کربلا سنایے میں لوگوں کپڑے پھار کے روندہ بیکھے اپنی زندگی میں لوگوں چیخہ مار کے بہوش ہوندہ بیکھے واقعہ کربلا جدو سناوا میں اوہی موقع بیکھر میں واقعہ کربلا سنایا تے بابا جی اٹھ کے کھلوگے انہا اکھا سہ ساب بس کرو کو بندہ مر جائے گا روڑو کے اسی چودہ سو سال بعد واقعہ کربلا سنایے تے دنیا چیخہ مار کے بہوش ہو جائے تے جدو زین اللہ بیدین نے سنایا ہوگئے جنہ اکھان اللہ بیکھے کربلا بیکھے اس وئلے لوگوں کی حالت ہوئی ہوگئے میں کتاب پچھ پڑھے آکے حضرت امام زین اللہ بیدین واقعہ سنا رہے تے لوگ اٹھ کے دیوار انہوں ٹکرہ مار کے پھر روگ اپنے کپڑے پھار دیتے لوگ چیخہ مار کے رو رہے کہ امام حسین تے اتنا ظلم کی تا لیا یزید نے جدو تیرے نانے دنائے کے میرے نانے دنائے یزید تو کل نہ بڑی کہہ لگا نانا تو ہار گئے فرمائے بس پھر ہار گیا حسین جت گئے فرمائے تیرہ تخت کل مٹ جان ساڑھے نانے دن آج بھی ہو رہی کل بھی ہو رہی قیام تک ہون دی رو گئے سیدہ زینب قدم پھڑ لے سارے ایکی شوال سارے مرشد مام حسین کی سارے رو رہے دور حضرت ام سلمہ آ رہی پرت دار ام محمد ایک ہاتھ چھوی بھی سگرہ دا ہاتھ پھڑے ایک ہاتھ چھو شیشی کربلا دی خون بالی پکڑی رون دیا آ رہی آ رسول اللہ فرما دیا میرا حسین کتھے میرا حسین کتھے سیدہ زینب نے عز کی ام جی نانی جی ہون کدھے حسین نہیں آنا فرما دیا حسین پترا جلدی مدینہ آجا نانا یاد پہ کر دی مدینہ والے چیخہ مار کے رو رہے مدینہ والے گیندن اصا قیامت اس دن وے کی مدینہ آئی تیسری قیامت اس دن دکھی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے چوتھی قیامت اس دن وکھی جدو امام حسین در لٹیا کافلہ مدینہ واپس آیا سیدہ زینب امام زین علاب دین حضور دی قبر دے لیٹ گئے تو روکے نانے نو پھر واقع کربلا سنایا مدینہ تیب ساری فضا سوگ بار ہو گئی بکی کی سناوا امام زین علاب دین پھر او مدینہ دے بار ایک گھر بنا لیا میں گھر دی زیارت کر کے آیا اسے گھر میں ساری زندگی گزاری تروازہ کھٹ گیا آپ نے پوچھا کون باروں آواز آئی حضور میں نے فلان چیز چاہی دی امام زین علاب دین نے فرمایا آ کے لے جا انہوں اپنے جنور آواز کے پٹھے چاہی دے سن اپنے پٹھے لے جا دروادے چاہ مڑ کے کہنے لگا میں پہچانے کون فرما پہلے دن میرے ایک بو آیا سا انہیں پچھان گیا کون فرما پر میں تیرے جدوی درواز سوالی بن کے آیا تو میں نکد خالی بھیجے سنو کربلا والے پیغام امام زین علیہ نے فرما تو ہاڑے تے ساڑے چاہ آئی فرق فرمایا کربلا چاہ سا مدینہ تے سا پرون ہے جو تُو سے کیسی ہو تُو کی تے جو اس سے کیسی ہوئی کری جا رہے ہیں ان تو آڑے زی خیال ہوئے گا اے تے واقع کربلا جو بیتی وہ ہوگی پر یزیدی یا نلکی بیتی آؤ میں تو تھوڑا جائے بھی سراد وہاں کے جن واقع کربلا جو ظلم کی تے ان نلکی بیتی گرامی قدر حضرات یزید ہوگیا پھوڑا نکلا ہے کینسر دا اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چھو روندہ تے کرلاندہ سی تے اوڑے دے بیچو زخم دے بیچو اتنی بدبو آندی سی کہ قریب کوئی نہیں سی آندا یزید کمرے چھو بند کر دیتا گیا تالا لگا دیتا گیا یزید انہوں رات و رات دفن کر دیتا گیا اگلے دن یزید پتر جدہ معاویہ بن یزید سی انہوں آکھا گیا کہ تختیں بیٹھ چیخہ مار کے روندہ سی تے کہندہ سی میں اس تختیں کہ ایک عجیب خشبو خون دی انہیں آکھا کہ میں اس تختیں نہیں بیٹھ سا کدا انہیں بھی اپنے اپنے کمرے چھ بند کر لیا تو بھی اتھ فوت ہو گیا یزید تخت اجڑ گیا مروان نے یزید بعد اپنی حکومت اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کرانگا حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیڑا سب تو بڑا ظالم سی جدہ نام عمر بن سعید گرامی قدر حضرات تو دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار سقفی نے قتل کر کے ادھ سر اتار کے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی جہ دوسرے پتر نو بھیج دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مات حضرت محمد بن حنفیہ نے بیت اللہ شریف بار لیا بزار اندر عمر بن سادہ اتھ سر لٹکا دیتا دنیا نے تماشا بکھ ایک دی حالت ہو گئی کہ میں کتاب پڑھ امام ابن حجر نے لکھ سال کے بعد کوفے دے اندر ایک جلت بیماری خارش دی بیماری آئی اس بیماری دے اندر پندرہ سو یزیدی جنہ نے کربلا دے میدان کی اگلی بات سنی خولی جنہ امام حسین دا سار اتار کے شیمر خولی نے نیزے لٹکایا سی خولی اپنی دھاردے اندر چھپیا مختار سکھوی نے فوجی بھیجے گھردہ محاصرہ کرو محاصرہ کی تا اپنی بیوی نو چھپا لگا تے انہ دروادہ کھڑ گیا بیوی گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے او چھپے آجے مختار سکھوی فوجی نے خولی باہر نکال اگلی اگلی گھل سلم گنامی قدر حضرات ابن زیاد گورنر کوفہ جنہ امام حسین تے سب زیادہ ظلم کی تے اگلی سر اتار کے جو مختار سکھوی دربار چھ علماء محدشین فرما دنے کہ چھوٹا بری دربار دے اندر آ کے ابن زیاد نکد اس نتھنے جو گزرد دائے دماغ دائے اس نتھنے جو باہر مکل دائے ادر گھسد دائے ادر باہر مکل دائے اگلی بات سنی ایک جزیدی حالت ہوگی پانی پانی العتش العتش پیاس 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 کر دے انہوں پانی پیلان دے لیں پر اتنا پانی پی دے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر انہوں دی پیاس نہیں بوجھ دی ایک اور ظالم سی جنہیں امام علی مقام پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک دخمی کر دی تصال انہوں پانی پانی پکار دے لوگ شربت پیلان دے پیٹ پھول گیا مگر پیاس نہیں بوجھ رہی آخر پیٹ پھات گیا اسے حالت چمر گیا پیاس پیاس کر دا ایک دی حالت ہو گئی کہ اوہ دے جسم سامنے والا حصہ تھنڈا تے پیچھے والا گرم سامنے آگ جلا کے رکھ دیں پیچھے برف رکھ دیں نہ انہوں تھنڈا کے سکون دے رہی تے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا ادھر جلد آئے تے ادھر بھی جلد مگر سکون نہیں آریا اسے حالت چمر گیا گرامی قدر حضرات شیمر جنہیں امام حسین سار اقدس اتار رہی انہ کوف انہوں چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چھوڑے لگا لے اسے گاؤں بجڑا چودری سی مختار سکفی دا مقرر کر دا تے انہوں پتہ لگیا کہ شیمر آئے انہیں شیمر گرفتار کیتا سر اتار لاش تکڑے کیتے دنیا کئینا دے سامنے اگ لگا دیتی گئے پتہ لگیا جنہ حسین قتل کیتا تے شہید کیتا تنیا تے آخرت بھی آخرت گرامی قدر حضرات امام اعلي مقابل شہید کر جدو انہیں ظالم نے مال لٹے آنا تے شیمر تھوڑا سونا امام حسین تے خیم جو ملیا انہیں سونا لیا کہ اپنی بیٹی نو دیتا بیٹی نے ایک شیمر نے جڑا بچا کے سونا رکھ بھی دیتا دیکھ میرے سامنے انہوں آگ چرک انہیں پھر رکھ خاک بن گیا شیمر اس دن بھی سمجھ آگئی تھی کہ انہوں ساڑھا خاک ہو نا اللہ نے مرزور کر لے آیا